درس نمبر اٹھالیس انشاءاللہ وقف کی علامات کو اور اس کے ساتھ وقف کے طریقے کو پڑھیں گے تو ہم شروع کرتے ہیں سبق نمبر نو مشق اوقاف اوقاف وقف کی جمع ہے وقف عربی زبان میں ٹھہرنے کو کہتے ہیں اور قرآن پاک میں وقف کلمے کے آخری لفظ کو ساکن کر کے اس پر ٹھہرنے کا نام ہے رکنے کا نام ہے اور اگر لفظ پہلے سے ساکن ہو تو اسے دوبارہ ساکن کرنے کی ضرورت نہیں ہے یعنی اوقاف وقف کی جمع ہے اور وقف عربی زبان میں ٹھہرنے کو کہتے ہیں رکنے کو کہتے ہیں اور قرآن پاک کے اسطلاع میں وقف کلمے کے آخر یعنی کلمے کے آخری لفظ کو ساکن کر کے رکنے کا نام ہے ٹھہرنے کا نام ہے کہ جب ہماری سانس ختم ہو رہی ہے یا ہم کسی لفظ پر رکنا چاہ رہے ہیں تو اس لفظ کے آخری لفظ اس کلمے کے آخری لفظ کو ساکن کر دیں گے اور اس پر ہم رک جائیں گے اس کو کہتے ہیں وقف اب ہم علامات وقف کو دیکھ لیتے ہیں کہ علامات وقف کون کون سی ہوتی ہیں نمبر ون سب سے پہلے علامت جو آیت کے آخر میں گول دیرہ لکھا ہوتا ہے اور گول دیرے کے اندر آیت نمبر لکھی ہوتی ہے تو یہ گول دیرے کا نشان یہ بھی وقف کی علامت ہے جو قرآن پاک میں بطور سورت کے آیتوں کو واضح کرنے کے لئے یعنی آیت نمبر کو واضح کرنے کے لئے گول دیرہ لگا ہوتا ہے دوسری علامت فا اسی طرح جیم اسی طرح ذا یہ تینوں علامتیں آیت کے درمیان میں آتی ہیں یعنی ایک آیت ایک گول دیرے سے آیت شروع ہو کے دوسرے گول دیرے کے گول دیرے تک آیت جاتا چلتی ہے تو اس کے درمیان میں کبھی طا کا لفظ چھوٹا سے لکھا ہوتا ہے کبھی جیم کا کبھی ذا کا تو یہ تینوں لفظ جو ہیں یعنی یہ علامتیں چار ہو گئیں گول دیرہ کا نشان جو وقف آیت کے بالکل آخر میں ہوتا ہے یعنی آیت جہاں ختم ہو رہی ہوتی ہے وہاں پہ گول دیرہ بھی ہوتا ہے اور ساتھ میں اس کے اندر آیت نمبر بھی لکھا ہوتا ہے ایک یہ ہو گیا پھر طا جیم ذا یہ چار علامتیں ان چار علامتوں پر ہم وقف کر سکتے ہیں اور ان چار علامتوں پر وقف کرنا جائز ہے نمبر دو دوسری علامت ہے میم اور قف ان دونوں علامتوں پر لازمی طور پر ٹھہرنا چاہیے کہ اگر ان دو علامتوں پر نہیں ٹھہرا جائے گا تو معنی کے اندر تبدیلی یا معنی کے اندر غلطی واقع ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے میم کی علامت کو لگا دیتے ہیں یا قف کی علامت کو آیت کے درمیان میں یہ علامتیں لکھی ہوئی ملتی ہیں تو ان علامتوں پر ٹھہرنا لازمی ہے نمبر تین ساد سل سلے اور قاف ان چار علامتوں پر ملا کر پڑھنا بہتر ہے وقف بھی کر سکتے ہیں لیکن ملا کر پڑھنا زیادہ بہتر ہے اور زیادہ اولہ ہے یہ چار علامتیں درمیان آیت کے اندر جہاں بھی آئیں گی وہاں پر ملا کر پڑھنا زیادہ بہتر ہے اور ملا کر پڑھنا چاہیے اگر ملا کر وقف بھی کر لیتے ہیں تو بھی جائز ہے اسی طرح چوتھی لا یہ جو لا کا نشان ہے لا کی علامت ہے یہ درمیان آیت کے اندر جب بھی آئے گی تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بھی آپ نے اس لفظ پر وقف نہیں کرنا آپ نے اس لفظ کو آگے دوسرے لفظ کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے تو اسی لئے لا کے اوپر ٹھہرنا نہیں چاہیے اور بعض دفعہ گول آیت کے اوپر جہاں پہ آیت ختم ہو رہی ہوتی ہے اس آیت کے اوپر بھی لا لکھی ہوتی ہے تو وہاں پہ بھی ملا کر پڑھنا چاہیے ملا کر پڑھنا زیادہ بہتر ہے اولہ ہے اور اگر ملا کر نہ بھی پڑھیں تو بھی جائز ہے گنجائش ہے لیکن ملا کر پڑھنا زیادہ بہتر ہے تو اب ہم اوقاف کی مشک شروع کرتے ہیں وقف کی مشک سے پہلے ایک چیز نوٹ کر لیں کہ حروف مدہ اور حروف لین کے بعد والے حرف پر جب وقف کریں گے تو حروف مدہ اور حروف لین کی آواز کو ایک سے تین سیکنڈ تک لمبا کھینچ کر پڑھیں گے حروف مدہ اور حروف لین کو پڑھتے ہوئے آواز کو ایک سیکنڈ کھینچ نہ ہوتا ہے تو حروف مدہ اور حروف لین کے بعد والے حرف پر جب ہم وقف کر رہے ہوں گے تو پھر حروف مدہ کو یا حروف لین کو ایک سے تین سیکنڈ کے مقدار کے برابر لمبا کھینچ کر وقف کیا جا سکتا ہے تو اب ہم وقف کی مشک شروع کرتے ہیں فزبل ف سینزبل س فس قوف زبر قوف فس قوف وقف فس قوف فس قوف اب جب وقف کی ہے قوف کو ساکن کر دیے تو اب ہم جو قوف سے پہلے سین تھا سین کی حرکت کو قوف کے ساتھ ملا دیں گے تو بن جائے گا سین قوف زبر ساک ساک اگلا لفظ حا زبر حا زبر سین زبر سا حسد دال زبر دا حسد وقف حسد دال پہ وقف کی ہے دال کو ساکن دال کو جب ساکن کریں گے تو دال سے پہلے والے لفظ کی حرکت کو دال کے ساتھ ملا دیں گے سین دال زبر دا ساد بن جائے گا حسد اگلے لبس ووزائبار و قوف زبر قا وقا بعد زبر با وقا با وقف وقا وقا دا اگلا لفظ اب نون کو ساکن کریں گے وقف کے صورت میں دال کے زیر کو نون کے ساتھ ملا دیں گے دال نون زیر وقف اگلا لفظ قوف سین زیر قیس پا زیر قیس 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 وقف اب سین ساکن ہے اور ساکن کے بعد پا کو ہم نے ساکن کرنا ہے اس کا طریقہ آپ دیکھیں کیسے دونوں کو ساکن کی صورت میں پڑھیں گے تیس پو تیس پو پو پہ کل کل ہونے کی وجہ سے پو پہ آواز جنبش کر رہی ہے حرکت کر رہی ہے تیس پو اس طریقے سے ساکن کرنا ہوگا آگے آگے راجعیم زبر راجع عین زیر عی راجعی راجعی وقف راجع راجع جیم پہ قلقلہ ہے قلقلہ کرتے ہوئے عین پہ رکنا ہے راجع آگے حمزہ زبر عراد زبر عراد عراد نون زبر نا عراد نا وقف عراد دال پہ قلقلہ کرکے نون پہ رکنا ہے عراد عراد آگے نون عراد 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 آگے حمزہ زبر حمزہ فزر فی حمزہ وادو پیش دن حمزہ دن وقف حمزہ فی فوزر فی حمزہ فی اب یہ وع کے اوپر تنوین تھی یعنی دو پیش تھی اگر تنوین میں دو پیش ہوں یا دو زیر ہوں تو وہ تنوین بلکل ختم ہو جاتی ہے یعنی دو زیر بھی ختم ہو جاتی ہیں دو پیش بھی ختم ہو جاتی ہیں تو اس لئے دونوں پیشوں کو ختم کرتے ہوئے پچھلے لفظ کی حرکت کے ساتھ ہم ملا دیں گے فا وازر فی حافظ اگلہ واد الیف زبر و رازر ری واری بعدو پیش بون واریبون واریبون وقف واریب واریب اگلہ لفظ شین الیف زبر شا رازر ری شا ری بعدو پیش بون شا ریبون وقف شا ریب شا شا ریب تو ایک اور قیدہ ہم پڑھتے ہیں کہ لفظ اگر پہلے سے ساکن ہو تو پھر اس پر وقف کیسے کریں گے پہلے سے ساکن لفظ ہے جیسے فان زبر فان صاد با زبر صاب فان صاب اب با پہلے سے ساکن ہے لہذا اب اس کو گویا کہ اس پہ وقف کی علامت پہلے سے ہی موجود ہے کیونکہ وقف لفظ کے کلمے کے آخری لفظ کو یعنی فان صاب کا پورا کلمہ ہے کلمے کے جو آخری لفظ با آ رہا ہے اس کو ساکن کر کے اس پر رکنے کا نام ہے تو ساکن وہ پہلے سے ہی ہے تو اب گویا کہ ہمارا وقف پہلے سے ہی موجود ہے تو اس کو اسی طرح ہی پڑھا جائے گا جیسے کہ وہ لکھا ہوا ہے وقف کی صورت میں اسی طرح با پہلے سے ساکن ہے لہذا وقف کی صورت میں بھی ایسے ہی پڑھی جائے گی آگے ہے تنوین یعنی خوا زبر خوا لام واؤ زبر لاؤ خو لاؤ واؤ بھی پہلے سے ساکن ہے لہذا وقف اس پہ وقف کی علامت پہلے سے موجود ہے اس کو دوبارہ ساکن کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو وقف کی صورت میں بھی ہم اس کو ایسا ہی پڑھیں گے وقف خو لاؤ خو لاؤ آگے یس قی یس قی یا پہلے سے ساکن ہے وقف کی صورت میں ایسے ہی پڑھیں گے یس قی اگلا لفظ مقامی مقامی یا پہلے سے ساکن ہے دوبارہ ساکن کرنے کی ضرورت نہیں لہذا وقف کی صورت میں ایسے ہی پڑھی جائے گی مقامی اگلا لفظ وَوْنُونْ زَبَرْ وَنْحَارَ زَبَرْ حَارُ وَنْحَارُ رَا پہلے سے ساکن یعنی وقف کی علامت پہلے سے موجود وقف کی صورت میں ایسے ہی پڑھیں گے وقف وَنْحَارُ وَنْحَارُ تو اب ہم ایک اور قیدہ پڑھتے ہیں اور وہ قیدہ وَاوْ مَدَّا اور یا مَدَّا کے اوپر وقف کرنے کا ہے سب سے پہلے وَاوْ مَدَّا یعنی ہا پیش وَاوْ زَبَرْ وَا 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 اب ہوا ہے جب وقف کرتے ہیں یعنی وَاوْ کو ساکتے ہیں تو وَاوْ ساکن سے پہلے حرف کے اوپر پیش ہے وَو حَرَلَ پہلے حرف کے اوپر پیش تو وہ وَاوْ مَدَّا بن جاتی ہے تو اب جاب اس پہ وقف کریں گے تو ہم اس کو ایک سیکنڈ کی مقدار کے برابر کھینچیں گے یعنی وَاوْ مَدَّا کو جب ایک سیکنڈ کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے تو اسی طرح واقف کی صورت میں بھی اس کو ایک سیکنڈ کے مقدار کے برابر ہی کھینچ کر پڑھا جاتا ہے تو اب واقف کی صورت میں اسی طرح جب بھی واو کے اوپر ہم واقف کر رہے ہوں گے اور پہلے حرف پہ پیش ہوگا یعنی پھر وہ واو مدہ بنے گی تو ایک سیکنڈ کے مقدار کے برابر کھینچ کر واقف کر دیں گے اب واقف سی طرح لام زیر لی نون بازابار ناب لیناب لام پیش لو لیناب لو واو زابار وا لیناب لو واقف لین واقف لیناب لو لیناب لو لیناب لو اس طرح یہ آمدہ ہے را زبر را واقف زیر را یا زبر یا را یا اب یا کو جب ساکن کرتے ہیں تو یا سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہے تو یا ساکن اور پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو یا مدہ ہوتی ہے اور یا مدہ بھی ایک سیکنڈ کھینچی جاتی ہے تو واقف کی صورت میں بھی ہم اس کو ایک سیکنڈ کھینچیں گے واقف روضی روضی اسی طرح خوشی وقف خوشی خوشی اسی طرح علف مدہ فی وقف کی صورت میں علف مدہ علف مدہ ہی باقی رہے گا اور ایک سیکنڈ کی مقدار کے برابر کھینچ کر واقف کریں گے فی ہ فی ہ اب اس کی مشک آپ کریں اور واقف کے جو اقسام ہم نے یہ پڑھی ہیں ان اقسام کو ذہن میں رکھیں اور واقف کرنے کی خود سے کوشش کریں انشاءاللہ درس نمبر انچاس ہمارا اس میں ہم اس چیز کو سیکھیں گے کہ حروف مدہ کے بعد کسی لفظ پہ وقف کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ